اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سندھ کابینہ نے جو پی ایم سی کی طرف سے نوٹفیکیشن آیا تھا اس کو رد کر دیا ہے جو کہ پاسنگ کریٹیرے کے بارے میں تھا کہ سکسٹی فائی پرسنٹ ہی پاسنگ کریٹیریا رہے لیکن سندھ میڈیکل اور ڈینٹل کونسل نے پی ایم سی کے اس فیصلے کو اس نوٹفیکیشن کو انہوں نے رد کر دیا ہے اور آپ پاسنگ کریٹیرے فیفٹی پرسنٹ ہوگا اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا پنجاب کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ سندھ میں اپلائے کر سکتے ہیں کہ نہیں کیونکہ سندھ میں جو پاسنگ کریٹیریا ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ہوگی آپ کو اس چیز سے اگاہ کریں گے اکثر سٹوڈنٹس یہ قویسٹن پوچھ رہے ہیں تو آپ کو اس نوٹفیکیشن سے اگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر فسٹر میں آئیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں این ایمڈی کیٹس سے لیٹڈ اپ ڈیٹس یہاں پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں وہ آپ تک فوری پہنچیں گی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل ہی بتاؤں گا لیکن آپ نے ویڈیو یہ پوری دیکھنی اکثر سٹوڈنٹس ویڈیو پوری نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے ان کی کنفیوجن کافی سارے رہ جاتی اور بعد میں وہ کومنٹس کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلے ڈاکٹر ازرا جو تھیں سندھ کی جو میڈیکل اور ڈینٹل کونسل کی جو میمبر ہیں انہوں نے پی ایم سی کو یہ نوٹفیکیشن دیا تھا انہوں کو ایک لیٹر دیا تھا کہ پاسنگ کریٹر ہے سکسٹی فائی پرسنٹ سے فیفٹی پرسنٹ کا دیا جائے لیکن پی ایم سی نے یکم دسمبر کو ایک نوٹفیکیشن بھیجا تھا جس میں انہوں نے ان کی یہ لیٹر اس کو مستعد کر دیا تھا کہ پاسنگ کریٹر ہے سکسٹی فائی پرسنٹ ہی ہو لیکن آج ہی یہ پریس کانفرنس کی ہے ڈاکٹر ازرا نے جس میں انہوں نے اس چیز کے اپروول دے دیا ہے کہ پاسنگ کریٹر ہے ففٹی پرسنٹ ہوگا اس کے علاوہ پی ایم سی کو وہ فالو نہیں کر رہے بلکل بھی نہیں کر رہے کیونکہ پی ایم سی کے اکارڈنگ جو ان کے ایڈمیشن سٹارٹ ہونا تھے وہ دس دسمبر کو سٹارٹ ہونا تھے لیکن ابھی تک تو ان کا کوئی پرسپیکٹس بھی نہیں ہے لیکن سننے میں یہ ہی آیا کہ اس کے جو داخلے ہوں گے ایڈمیشن ہوں گے وہ دسمبر کے جو لاسٹ ویک ہوگا نا اس میں یہ سٹارٹ ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے پاسنگ کریٹریا اس کے علاوہ جو میرٹ کریٹریا ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں آیا کوئی بھی میرٹ کریٹریا ہو سکتا ہے جس میں سیونٹی پرسنٹ این ایم ڈی کیٹ ہو سکتا ہے یا تھرٹی پرسنٹ ایف ایسی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو میٹرک کے بھی پرسنٹیج اس میں شامل ہو سکتی ہے اب اس کے بارے میں کوئی بھی نیوز نہیں آئی نہ ہی پرسپیکٹس آیا ہے اس کے علاوہ اکثر سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کیونکہ سندھ میں تو پاسنگ کریٹریا فیفٹی پرسنٹ ہوگی یا ابھی پنجاب میں پاسنگ کریٹریا کم نہیں ہوا تو سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں یا پنجاب والے بھی ادھر اپلائے کر سکتے ہیں تو ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ صرف اس وقت اپلائے کر سکتے تھے جب ادھر ایڈمیشن بھیج رہے تھے آپ ایسی پروکرس سیٹس پر اپلائے کر سکتے تھے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سندھ کا ڈومی سیل ہے تب آپ ادھر اپلائے کر سکتے ہیں ادھر ویس نہیں کر سکتے یہ جو ہے اپرچونیٹی صرف سندھ والوں کے لیے ہی ہے تو سٹوڈنٹس آپ کو یہ کیسی لگی اپ ڈیٹ اگر اچھی لگی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل ایکنوں کو بھی پریس کر دیں شکریہ